مودی جی عمران خان کو شکایت ہے انہوں نے بتایا کہ میں جب پردھان منطری بنا تو آپ کو فون کیا آپ سے انہوں نے کہا کہ میں پردھان کا بچہ ہوں سچ بولتا ہوں ایک موقع تو انہیں بھی ملنا چاہیے عمران خان سے میں پہلے بھی ملا ہوں وستار سے میری بانچت بھی ہوئی ہے جب وہ پردھان منطری یعنی ان کی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا چون کر کے آئے تو میں نے ٹیلی فون بھی کیا تھا دیش کے ایک مکھیا کے ناتے اور تب بھی میں نے ان سے کہا تھا دیکھئے اتنے بار ہم نے لڑائی ہے لڑ لی ہر بار آپ کی پٹائی ہوئی آتنگ بات کر کے بھی کچھ پایا نہیں یہ جتنا ہم نے بربادی چالیس سال میں کی ہے اگر ہم پانچ سال میں میرے دیش میں گریبی کے خلاب لڑوں آپ اپنے دیش میں گریبی کے خلاب لڑیے ہم دونوں گریبی کے خلاب لڑیں ہم اپنے عوام کا بھلا کریں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مہدی جی میں پٹھان کا بچہ ہوں میں سجھ بولتا ہوں اور اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیے ہم نئی شروعات کریں یہ بات ہوئی تھی پاکستان میں سمسیاں یہ میں انبھاو سے ہیں میرا آکے لئے کا انبھاو نہیں ہے دنیا کے دیشوں کا انبھاو ہے میں نے دنیا کے کئی دیش کے محپروشوں سے بات کی ہے گلف کنٹریز کے عرب راشتروں کے سبھی نیتاؤں سے میں نے بات کی ہے میں نے امریکہ چائنا رشیاں ان سب سے بھی بات کی ایک بات جاندہ تر اُبھر کر کے آتی ہے کہ بھی عداد کروگے تو کس سے کروگے آرمی سے کروگے آئیس آئی سے کروگے کیلیکٹیڈ باڈی سے کروگے پتہ ہی نہیں چلتا وہ دیش کون چلاتا ہے تو یہ سب سے بڑی سمسیاں ہیں پہلے وہ اپنی یہ سمسیاں سلجا دیں آپ نے سمسیاں سلجا دی گھر میں گھوس کے مارا آخر کر جب انہوں نے ان کو ہم نے سبوت دیئے بار بار دیئے اور جب گھٹنا کرتے ہیں تو اتنی پیار سے اتنی مٹھی بات کرتے ہیں جی آپ بھی سوچ لیں کہ یار نیری پاکزن سدھ گیا ہے پولوہ ماں کے بعد میں ان کی بہت بیٹھی باتیں ماننے کو تیار نہیں تھا مانا کہا بھائی یہ آپ کی بہت باتیں سن چکا آپ کرتے نہیں کچھ ہماری یہاں اتنے لوگوں کو مار دیا آپ کو ہم نے سبوت دے دیئے ہم نے ایویڈنس دے دیئے ان کی ٹیلی فون دے دیئے سب دے دیا لیکن آپ کہتے ہیں ہم جانچ کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں اور دس دس سال ہو گئے ہیں تو اگر ٹھیک ہے اب ہماری سینہ کو جتنے نہ آتا ہے وہ کرتے رہیں گے وہ ان کی بات تو سمجھ آتے لیکن ہمارے یہاں ممتہ دیدی ہیں بہن مایوٹی ہیں اکھلیش بھائی ہیں راہل بھائیاں جتنے بھائی بہن ہیں آپ کے یہاں پر وہ سب کہتے ہیں سبوت دیجئے ایرسکائٹ دیش کے کسی بھی ناغری کو سبوت مانگنے کا حق ہے راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کو بھی سبوت مانگنے کا حق ہے لیکن سبوت ماننا یہ ان کی جمعہ بھاری بھی ہے ان کا پروڑیم ہے کہ مانگتے رہو لیکن مانو کچھ نہیں سب سے بڑا سبوت پاکستان خود ہے جی آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے تو کچھ ڈکلر نہیں کیا تھا ہماری جو سٹیٹیجی تھی اس کے حساب سے تو صوبے ہم میٹنگ کرنے والے تھے میٹنگ کر کے کچھ یوجنا کرنے والے تھے اس پرکار سے زارہ پلان کیا ہوا تھا جب تین ساڑھے تین بجے سب پورا ہو گیا ہمارے لوگ لوگ لوٹ آئے وہ اپنا یونیفارم اگرے اتان کر کے سب اپنا چائے وائر کر رہے تھے تو بڑا ہسی مجاک کا کام چلنا ہاتا جی مجھے بھی انفارم کر دیا گیا تو پہلے میرے من کر گیا کہ چلو سو جائیں پھر مجھے ہوا نہیں دیکھے جرہا انٹرنیشن میں کچھ حل چل تو نہیں آئے میں جرہ آن لائن جا کر کے سارا سرفنگ کرنے لگا کہ دنیا میں کسی پر اس گھٹنا کی خبریں آنا شروع ہوا تو نہیں ہے گھٹنا بہت بڑی تھی اور در میرے لوگوں میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ سو جائیے لوگ تھکے ہوئے ہوں گے صبح بات کریں گے میں نے سویا پانچ سویں پانچ سویں پاکستان نے ٹوئٹ کیا کی بھارت آ کر کے مار کے چلا گیا تو میں پھر سمجھ گیا کہ ماملاب وہ سیمپتی گین کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں رونا شروع کر دیا انہوں نے میں نے پھر ہمارے لوگوں کو اکھٹا کیا اور منا کہا بھائی تورنٹ بیٹھنا پڑے گا رات بر جگہ تھے لیکن پھر بھی اکھٹے ہوئے پھر پاریس پریسٹے کے پریسٹے کا ملیانگن کیا یہ صحیح ہے کہ پاکستان نے بالاکوٹ کے اس علاقے میں جنگلوں میں کچھ مسائل گرائے نشان بنانے کے لیے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ بھارت پر نشانہ چکا یہ اس وشے کے جو جانکار لوگ ہیں انہوں نے کھوچ کے نکالا ہے اور جس کی چرچہ پچھلے دو تین دن سے زیادہ ہو رہی ہیں اس سبجک ایکشپٹ ہیں انہوں نے کہی اب ان کے لیے مصیبت تھی کہ بھارت نے آ کر کے یہاں کیا ہے تو یہ صد ہو جاتا تھا کہ یہاں ٹیریش کیم تھا کیونکہ اتنے بڑی پہاڑی میں گھنے جنگل میں ایک اکیلی کلوتی بیلڈنگ اور جس میں بھی چھے سو لوگوں کی ریسیڈنسل ایکوموڈیشن تو ہر کسی کو سوال اٹھتا گیا کیا تھا اس لیے ان کے لیے اس کو چھپانے کے لیے کوئی ان کو راستے ڈھونڈنے ہی پڑے گے پاکستان کے لیے دونوں طرف سے موت ہے یہ بھی کہیں کہ ہاں کوئی آیا تھا بم گرہ تھا تو بھی فس رہے ہیں اور وہ اتنے ڈر گئے تھے جی وہ گلتیاں پر گلتیاں چکے لے بیمان ان کا گیرا انہوں نے کہہ دیا ہندوطان کا گیرا پائلور ان کا مرا انہوں نے کہہ دیا ہندوطان کا مرا یعنی وہ بلکل ہی بیلنس کھو چکے تھے اور بیلنس کھوڑے کا کارن تھا کہ اتنی بڑی گھٹنا ان کے لیے اسمباب تھی جی اور ابھی بھی اس صدمے پر سے باہر نہیں آئے یہ تو بھارت میں بھارت میں اگر چناؤں نہ ہوتے نا اگر چناؤں نہ ہوتے اور یہ تو تو میں میں نہ ہوتی اور سامانے دیوسوں میں اگھٹنا ہوئی ہوتی تو بشو کی جو مہتنپن ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس کی اس میں گنتی ہوتی جی یہ چناؤں کے تو تو میں 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 بھارت کے ویروں کے پراکرم کو ہم نے نجر انداز کیا ہے اور اس لئے میں تو عشور سے پراتنا کرتا ہوں کہ چناؤں لتیجوں کے بعد شانتی سے اس کے ایکسپرٹ ہو وہ دیش کو سمجھائیں کہ بھارت کے لوگ کتنے پراکرمی ہیں کتنا آپ بڑیا کام کیا ہے